بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جمعہ مبارک و درود پاک کی کسرت کریں جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل و برکات ہیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا مفہوم ہے کہ جمعہ کے دن میں خود درود سنتا ہوں اچھا جی سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں کچھ لڑکے اور ان لڑکوں کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کون ہے ان کا دین مذہب کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ آیا وہ واقعی مسلمان بھی ہیں کے نہیں آیا وہ کوئی قادیانیوں کے ایجنٹ تو نہیں ہے کوئی ہندو سکھ سائی یودی ملہت تو نہیں ہے لیکن وہ کارک ختم نبوت کا کام رہے ہیں اچھا ختم نبوت کا کام کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ وہ نہ کوئی مرزے قادیانی کا رد نہیں کرتے کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی مرزے قادیانی کی کتابوں کو دکھا کہ حوالہ دے کہ بندہ رد کرتا ہے کہ دیکھو جی مرزے قادیانی نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے اور اس کا رد یہ ہے قرآن سے یا حدیث سے یا جس طریقے سے اب انہوں نے کیا طریقہ واردات اس کو میں کہوں گا کہ اختیار کیا ہوئے کہ جناب گالیاں نکالنے میں صرف مطلب گالیاں تیری پیندی تیری ماندی تیری مطلب یہ کہ گالیاں نکالنے کا نام انہوں نے رکھا ہوئے ختم نبوت کا کام یہ دیکھو جی ہم بھی تو ختم نبوت کا کام ہی کر رہی ہیں تو اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جناب ایک براد شروع ہوتی ہے اور براد کا جو ہوسٹ ہوتا ہے نا وہ گالی گلوچ کرنے والا ہوتا ہے یقینی سی بات ہے چور چور کا بھائی ہوتا ہے اسی طریقے سے گالی باز گالی باز کا بھائی ہوتا ہے ایک گالی نکالنے والا جب ہوسٹ ہے جو براد چلا رہے تو وہ بھی پسند یہی کرتا ہے کہ میرے پاس جو اٹھتے بیٹھتے ہیں میری براد پہ جو آتے ہیں وہ بھی گالی باز ہی ہوں اب ہوتا یہ ہے کہ وہ آپس میں ملتے جاتی ہیں گالی باز کے ساتھ گالی باز دوسرا گالی باز تیسرا گالی باز تو وہ مل کے ایک سملی ٹیم بن جاتی ہے تو یہ میں نے اس کا زیادہ مظاہرہ کیا ہے ٹک ٹاک کے اوپر ویسے تو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جہاں پہ اس قسم کا ہمیں مظاہرہ کرنے کا موقع ملا ہو لیکن ٹک ٹاک پہ میں نے دیکھا ہے کہ مختلی برادیں لگتی ہیں اب یہ ازاد سوشل میڈیا ہے بھائی ازاد ہے بالکل فریڈم سپیچ ہے جو مرضی بولے جیسا مرضی بولے کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں تو یہاں پہ ہیں کچھ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں مختلی ٹیمیں تو ان ٹیموں میں سے کچھ ٹیمیں ہیں گالی بازوں کی اچھا اب یہ ہے کہ جب میں ٹک ٹاک پہ نیا نیا آیا تو مجھے تو نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا حالات ہو واہ کیا تھا کیسے کام ہو رہے کام کرنے کا طریقہ نہیں پتا سلیکہ نہیں پتا میں نیا نیا انٹر ہوا تو کچھ یہ گالی بازوں کی ٹیم کے افراد جیسے علین لندن وغیرہ یا ون فائی ون ایک ہے یا اس طرح کر کے کچھ ان کی ٹیمیں پوری اکاش ایسے کوئی لڑکے ہیں تو یہ پوری ایک ٹیم ہے گینگ ہے پوری تو ان لوگوں نے مجھے بلایا مجھ سے رابطے کیے مجھے اپنی برادوں پہ بلایا بڑی میرے سامنے تو بڑی مٹھی مٹھی باتیں تو میں نے کہا بڑا یہ تو کام کر رہے ہیں بھائی ہجی تو وہ بعد میں باتیں کھلی ہیں کہ یہ تو ابیوزرز ہیں یعنی یہ لوگ گالی باز لوگ ہیں پھر میں پیچھے ہٹ گیا ان سے قدم پیچھے ہٹا لیا میں نے کہا یار گندے لوگوں کے ساتھ لگ کے بندہ خود گندہ ہو جاتا ہے اچھی بات نہیں میری تو عادت ہی نہیں ہے گالی گلوچ کرنے کی اور ہم دلائل والے لوگ ہیں بھائی جو بھی بات کریں گے دلیل سے کریں گے چاہے کوئی بھی اپنا ہے کوئی غیر ہے کوئی سجن ہے کوئی دشمن ہے کوئی مسلمان ہے یا کوئی قادیانی ہے کوئی ایتھییست ہے کوئی ہندو سے قصائی ایودی ملحد ہے مرزا جونیر جیلمی کا کوئی مرضی ہے کوئی بھی ہے ہمارا کام ہے دلیل سے بات کرنی ہے بس کیونکہ گالی گلوچ کوئی حلی نہیں ہے ان چیزوں کا کوئی حل ہے تو بتھا دیں تو گالی کس کو نہیں آتی گالی ہر کوئی گالی نکال سکتا ہے گالی ہمارے موں میں زبان نہیں ہے کیا ہم نہیں نکال سکتے کیا گالی نکالنا کوئی اصل میں کام نہیں ہے تو جو بھیلے لوگوں کا کام ہوتا ہے گالیاں نکال کے وہ اپنی بڑاس نکالتی ہیں اور غم و غصہ کا اظہار کرتی ہیں تو بارال جی یہ بھی ملک بھائی کامران ملک جرمنی کے ہیں اور یہ بھی براد لگاتی ہیں اور میرا ٹک ٹاک پہ آنے کا جو سبب بنے تھے یہی بنے تھے ان کی وجہ سے میں ٹک ٹاک پہ آئے تھا یہی مجھے خیج کے لے کے گئے حالانکہ یہ میرے سٹوڈنٹ ہے میرے طالب علم انہوں نے ختم ارول کا کام مجھ سے ہی سیکھ ہے تو یہ ادھر گیا تو یہاں پہ بات ہوئی ہے انہی لوگوں کے بارے میں اور کچھ اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں تو وہ آپ خود سن لیجیے اور اللہ پاکہ میں خالص مجاہد ختم نبوت بنائے گالی گلوچ والا نہیں گالی گلوچ والا مجاہد ختم نبوت نہیں دلائل والا مجاہد ختم نبوت دلیل کا جو آپ دلیل سے دیں ٹھیک ہے جی یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں دلیل کا جو آپ دلیل سے دیں گالی گلوچ ہرگز نہیں کرنی ٹھیک ہے ہاں گالیاں سن لیا کریں اچھا ایک بات یہاں پہ کر کے تو پھر میں واپس جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں ٹک ٹاک کی برات یہ ہے کہ ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بدتری نا وہ شخص جس کی عزت اس کے ڈر خوف اس کے شر کی وجہ سے لوگ کرے میں ان لوگوں کی عزت کرتا ہوں یہ گالی گلوچ ابیوزر یہ گنڈے گنڈہ ٹائر یعنی سوشل میڈیا کے گنڈے کیونکہ ان سے تو کسی کی عزت بچی ہوئی نہیں ہم لوگ ان کو کوئی انگل کریں گے تو یہ ہمیں بھی شروع ہو جائیں گے ہمیں بھی گالگن کر لیں گے تو ہم بھی ان کے شر سے نہیں بچے ہوئے تو ہم لوگ ان کی عزت کرتے ہیں صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کے شر سے بچنے کے لیے کہ یہ بھائی گنڈے ہیں یہ بدماش لوگ ہیں یہ گالی گلوچ کرنے والے ہیں یہ اچھا ایسی ایسے یہ ویڈیو طویل ہو جانے ہیں ایسی ایسے کٹیا قسم کے لوگ ہیں جنب اگلے کی دی بین بیٹی کی تصویریں لگائیں گے بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچیوں کی تصویریں لگا کے دشمن کی تو اس کو گالی گا نکالیں گا تیری پینڈی تیری مات یہ کام یہ لوگ کرتے ہیں تو بہرحال یہ پوری ٹیم ہے بھائی اور مختلف برادیں لگتی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر ان سے خود بھی بچیے خود پہلے بچنا ہے اور دوستوں کو بھی بچانا ہے ان لوگوں سے آئیے جی براد دیکھ لیجئے بچوں کی تصویریں لگتا ہے بچوں کی تصویریں لگتا ہے بچوں کی تصویریں لگتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ اللہ وبرکاتہ یار ملک صاحب آپ کا میسج میں نے سنے ہیں ورڈس ایپ کے اوپر تو ابھی سپیس چل رہی ہے ہماری ویٹر کے اوپر سپیس چل رہی ہے تو ابھی میں چھوڑ کے ادھر آیا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ علی لندن یا یہ ون فائی ون یا یہ وہ یہ سارا طبقہ وہ یہ ملہ دین کا اور یہ چھپے ہوگے کوئی قادیانی لوگ ہیں سمجھے ہی کہ نہیں تو یہ ان کو تو ہم یہ ٹک ٹاک پہ جس دن ہم آئے تھے نا اسی دن ہی ہمیں پتا چل گیا تھا یہ تھے ہیں کیا نہیں مفتی صاحب اصل میں یہ ہے اصل میں یہ ہے کہ ون فائی ون نے جس دن کی معافی مانگی ہے اس نے دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی ہم نہیں جانتے میرا کسی سے کوئی رابطہ تر لگا ہم کیا جاننے کوئی جاننے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عباس نامی لڑکا جو آپ کے کنٹیکٹ میں آیا اور کنٹیکٹ میں آکے اس بندے نے آپ کے ساتھ ان کے بارے میں بات کی اور بات کر نہیں کوئی بات وہ اس نے اور ڈرامے بات یہ کیا یار ملک آپ سمجھ دار ہو میں نے سنی ہے میرے پاس وہ آئی ہے وہ ہی تو کہہ رہا ہوں کون بات بتا ہے کہ اب ڈرامہ یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ کسی اور جگہ کی اس کو بنا دیا کسی اور جگہ کا نام کسی اور کا چسپاں کر دیا سمجھ رہی ہے کہ نہیں جوٹ تھا یہ آدمی کا یہی تو کام ہے وہ کال کسی اور نے کی ہوگی یہ بھی نہیں پتا کال ہوئی کہاں پہ ہے یہ پتا ہے آپ لوگوں یہ ڈرامے بادی ڈرامے بادی ڈرامے بادی کا کوئی عادلی نہیں اور رہی بات یہ کہ ہم وہ بھئی کسی کو کیا سمجھتے ہیں ہماری برادے جو جو مردی جس نے جو کر نہ کرے جا کے گالیاں گولیاں نکالنا ان کا کام ہے نا جی کا تو گالیاں والوں سیدھے دیکھیں ملک میں سیدھا سٹیڈ فارورڈ آزمی ہوں جی جی تو وہ ایک تین ہمارے بھئی تو ان سے چھوٹا سا اختلاف یہ ہی ہوئے کہ گالیوں کے اوپر تو ان کو یہ چھوڑ دیا ہم نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی آپ پھر اگر گالیاں گولیاں نکالنے کا نام آپ کا ہے کوئی تبلیغ تو پھر کریں تو میں تو کم کم پھر یہاں نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے نا بہتر ہے یہ معاملہ ہے ہم بھائی کسی کو کیا جانتے ہیں ہاں جی اصل میں نا وہ آپ کا نا میں صرف یہی کرنا چاہ رہا تھا جو میں نے آپ کو پرسنل میں کہا تھا کہ اس طرح کے جو لوگ آتی ہیں نا پرسنل میں بڑے مٹھے بن کے اور بھائی جی تُسی ساڑی جہاں نصید مختی صاحب کیا بات ہے نہیں یہ اسی نہیں علی لندن نہیں جیسے میں ٹک ٹاک پہ آیا ہوں اسی دن نہیں میرے پرسنل میں اس نے خود رابطا کی ہے کہہ رہا ہوں نا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ جو ریکارڈنگ چلا رہا تھا یہ اکاش ملک کے پاس بیٹھا ہوا تھا یہ بندہ وہ نہیں ہے علی لندن والا یہ وہ ہے جو سودھیہ میں ہوتا ہے عباس اس کا نام ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے کنڈیکٹ میں آیا ہے وہ آپ کی ریکارڈنگ چلا رہا تھا میں نے بقاعدہ نیشے پیٹھے وہ تو ٹھیک ہے مطلب ہم نہیں نا جانتا کوئی بھی ہو چاہے ہمیں میلے لے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں اس سے یہ تھوڑی فرق احسابت ہوتا ہے جی کہ ہم اس کے موقع پر مطلب اس کے موقع پر کسی کو دکھا دے کے فراد کر کے دکھا فراد کر کے کسی کے ساتھ بیٹھ کے بندہ کھانا بھی کھا سکتا ہے اس کے گھر بھی آ سکتا ہے یہ کونچیک بات ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بلکل فراد ہے نا فراد کر کے جو مرضی کر لو بلکل جال سازی ہے نا جی جال سازی ہے یہ بات اچھا یار ملک میں جا رہا ہوں ابھی سپیس میں ہی میرا انتظار ہو رہا ہوگا مجھے جانے میں جی ٹھیک ہے بہتر جلا رب رکھا سلام علیکم شکریہ سلام علیکم ratري sketchی کر راتی ویڈیوات겠 detector بگر منابوء واَط Piece ہے محمد ensuite رفت ابدا ه accuracy پر محمد ا Incredible smoked 보여드�ions پر bothered محمد اول็isations بیمارzenie والا د ہے growing ست ایترنتی نو تمام bricksوں گر uns بالمکار دمیدی گر دیتر ایر وزید کے مدیش ان کے ست کوئی دونی داد خرد نزور لازم گردmachen کو پر محمد اat کارد محمدی سے مجھے کنے رہے ہیں مجھے 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 آمن موسیقی